اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کرنا مد بھولیے نحمد بن صلی اللہ الرسول کریم امباد فاؤزب اللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و دین چینل میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر اور ایک اچھا سا وزیفہ لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر رہی ہوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ یہ ویڈیو ان افراد کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو پتھری ہے چاہے وہ پتھے میں ہو یا پھر ان کے دوسری جگہ پر ہو یا پیٹ میں ہو مسانے میں ہو کہیں بھی ہو سکتی ہے پتھری یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھری موو ہو جاتی ہے کسی اور جگہ پر تو ایسی صورت میں میں کون سا وزیفہ کرنا چاہیے کون سی ہمیں قرآن کی مدد لینی چاہیے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سے روکیسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مطبولیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز اس طرح کی ملتی رہیں نوٹفیکیشن میں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور پتری کے لئے آپ یہ انشاءاللہ کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو قرآن پاک کو لے آتے ہیں اللہ پاک کا کلام اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے شیئر کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ وظیفہ کریں اللہ پاک کو نے شفایہ کاملہ عطا فرمائے آمین سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے بڑے الفاظ والا قرآن پاک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اپنے آیت آیت جو آپ نے لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سیونٹی تھری سیونٹی تھری سے لے کر سیونٹی فور تک یعنی کہ تہتر سے لے کر چہتر تک اکتالیس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے سمہ قصص سے لے کر آپ نے تعملون تک پڑھنا ہے یہ آپ نے تسبیح آپ لینے تسبیح میں اکتالیس دانے آپ کر لیں اور اکتالیس دانے جو ہے آپ نے روزانہ پڑھنے یہاں سے لے کر یہاں تک آیت نمبر چہتر پوری پڑھنی ہے اکتالیس دانوں پر پڑھ کے پانی پر دم کر کے روزانہ پینا ہے اب جس طرح سے ہم کوئی لیتے ہیں سب سے طرح ہم قرآن بند کر لیتے ہیں پھر جو ہے ہم آگے بات کرتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھ ہم کوئی نسکہ شروع کرتے ہیں یا پھر ہم کوئی دوائی شروع کرتے ہیں تو اس کی مدد ہوتی ہے اگر دکٹر نے کہا ہے کہ سات دن کھائیں تو وہ سات دن کے بعد جو ہے آٹھ پہ دن ہم دکٹر سے رجوع کرتے ہیں کہ اب کیا کریں یا تو وہ اس کی مقدار بڑھا دیتے ہیں دن بڑھا دیتے ہیں یا پھر دوائی کو چینج کر دیتے ہیں اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے آپ نے سچے دل سے اس وظیفے کو کرنا ہے روزانہ کی عمل کرنا ہے دس سے پندرہ دن بار اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا اللہ پھر سے دعا ہے کہ فائدہ ہو جائے کیونکہ اللہ کے کلام میں تو برکت ہی برکت ہے اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے دوسری آیت دوسرا کوئی وظیفہ ضرور سجیسٹ کروں گی کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پانچ وقت کی نماز کی پابندی ہونا بہت ضروری ہے اس کے کچھ شرائط اور ضوابط ہیں جس سے وظیفے جو پورے ہوتے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں عمل کہ آپ نے جس تجبیل لیو اور پڑھنا شروع ہوگا اور آپ کا وظیفہ پورا ہوگا نہیں اس کے لئے بہت محرمت کرنی پڑتی ہو تحجد کا ہے تمام نمازوں کی پابندی اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں تب آپ کے وظیفے فوری طور پر قبول ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں کسی بھی سوال یا وظائف کی صورت میں نیچے دیئے کمنٹس باکس میں آپ ضرور مجھ سے پروش سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی لائک شیئر کمنٹس کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ ملتے ہیں